سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پریس میڈیا کو بہت بہت بدائی اور دوسرا ہماری سماجبادی پارٹی کا انڈیا گھٹ بندن میں جو ہمارے گھٹک دل ہیں سیوگی دل ہیں ہم لوگ سارے لوگ ملکے جو کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ ملکے پھورا انڈیا گھٹ بندن آپ کے سامنے بیٹھا ہے ہم لوگوں نے یہ سیح کیا ہے کہ آپ کے بیچ میں جا کے جنتا کو یہ میسیج دے کہ ہم انڈیا گھٹ بندن کے سارے لوگ ایک ساتھ سماجبادی پارٹی کے پرتیاسی کو جکانے گا دیکھیں یہ تیہ ہوگا ہے اتر پردیس میں پورے بیس میں تیہ ہوگا ہے کہ جہاں جہاں سٹیں سماجبادی پارٹی کو ملے گی وہاں انڈیا گھٹ بندن کے سارے گھٹک دل سماجبادی پارٹی کے پرتیاسی کو جکانے گے اور جہاں کانگریش کے یا کمنش کے جہاں بھی کھڑے ہیں وہاں سماجبادی پارٹی کے لوگ انہیں جکانے کا طرح ہے دیکھیں یہ تو وہ کہتے ہیں نا جنتہ بتائے گی مددہ کس کے پاس ہے جنتہ کے پاس ہم لوگ پاس مددے ہیں اور ہم آج سے نہیں ہم لوگ کئی مہینے سے یہاں تیاری کر رہے ہیں اور چھت میں جاتے بھی ہیں تو مددے ہم نے بتائے گا بیروجگاری مددہ ہے بکاس مددہ ہے یہ وہاں کے ساتھ جو چھل ہوا ہے انہوں کریوں میں آپ نے دیکھا سات سال میں گیارہ جو بھرکیاں نکلی تھیں وہ نرست کر دی نہیں ہیں تو یہ سارے مددے لے کے ہم لوگ جنتہ کی بیچ میں جاتے ہیں میرا پرتیاسی لگوک دھائی لاکھ موک سے جیتنے جاتے ہیں بڑا گھٹ بندن چلے گا یہ اور دیش میں سرکار چلائے گا یہ گھٹ بندن دیش میں سرکار چلائے گا اور ہٹاوہ میں ہٹاوہ میں اتحاس رچے گا اس گھٹ بندن کا پرتیاسی اتنے مطوں سے جیت کر کے اتحاس رچنے کا کام کرے گا ہماری پوری پارٹی ہم نے پتہ دیکھاریوں کو سب کو نردیشت کر دیا ہے سب کو کہہ دیا ہے ہماری پوری پارٹی انڈیا گھٹ بندن کے لیے نیا پنچاد بڑھ سطر پر انڈیا گھٹ بندن کے لیے کام کرے گی اور ایک ساتھ کو کر کے ایک جوٹ کو کر کے اس دیش سے بارت لیدہ پارٹی کا برچس ختم کرنے کا کام کرے گا دیکھئے کس کانگریس پارٹی کے مہدھیم سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسان اپنے نیای کے لڑائی لڑ رہا ہے میلائیں اپنی لڑائی لڑ رہی ہیں اپنے نیای پانے کے لیے اور سرمک اپنی لڑائی لڑ رہا ہے ہم میرے مارے نیتا نے پانچ نیای کی گارنٹی دی ہیں کہ ہم ان کو نیای دلانے کا کام کریں گے یوان کو نیای دلانے کا کام کریں گے یوان کو اپرٹینس کرا کر کے اور یوان کو ایک لاکھ روپیا پر یئر دینے کا کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو نوکری کے لیے ہے جو پریچھا لیگ ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ایک نیت آیوگ بنائے جائے گا جسے پریچھا جو لیگ ہو رہی ہے پریچھا پیپر لیگ ہو رہے ہیں ان کو رکھا جائے سکیں اس کے ساتھ ساتھ گریم محلاؤں کو ہم لوگ ایک لاکھ روپیہ پر یار دیں گے اس طرح سے کسانوں کے لیے ہے مس پی سوامی ناثنگ ریپورٹ کے آدھار پر ہم مس پی دینے کا کام کریں گے کسانوں کو اور کسانوں کے رنم آپ کے لیے آیوگ بنانے کا کام بریشتہ کرے گی اگر ہم سطح میں آتے ہیں تو نشیط روپ سے سبھی نیایوں گارنٹیوں کو پورا کرنے کا کام کریں سب سے پہلے تو میں میڈیا بندوں کو سبھی لوگوں کا بہت بہت شاکت کرتا ہوں اب نمدن کرتا ہوں کہ جو آج کے دن میڈیا کونپرنس بڑھائی گئی ہے ہندیا کٹ بندن ہم کو اتارا گیا ہے تو ہمارے راشتری نیتت نے جو ہم پہ بھروسہ جتایا ہے ہم لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں ہم تو پوری تریاری کر چکے تھے آج کے چھے مہینہ پہلے ماری شماعج بیادی پارٹی اور انڈیا کٹ بندن نے پہلے سے پوری تریاری کر لیتے ہیں ہم لوگ چناؤ کم لڑ رہے ہیں جنتا چناؤ لڑے گی اپکی بار جنتا آپ کی بار بدلہ لے گی ہم کے ساتھ دیکھے ہیں کانگرس کے بجلاد تیچہ اور پانی کے بھی ہو گئے جی چناؤ تر چناؤ تر چناؤں گے کیا آگے بھی لڑی پاری چلے گی آگے لڑی پاری چلے گی انڈیا کٹ بندن کی لڑی پاری چلے گی جب تک دیش سوطنتر نہیں ہو جائے گا ابھی دیش سوطنتر نہیں ہے ابھی تو منمانی چل رہی ہے اس منمانی کو جب تک انڈیا کٹ بندن بدلہ نہیں لے لے گا تب تک ہم لوگ انڈیا کٹ بندن کا چارہ لیں گے آج راستی ڈیتوت نے جو یہ تھی انڈیا کٹ بندن بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی جب سرکار میں آئی تو تین مدوں کو لے کے آئی تھی ایک بھرشتا چار بیروزگاری اور کالا دھن تین مدیں ان کے تینوں کے تینے تینوں کی ہوا نکل گئی کیونکہ آج بھرشتا چار آج بیروزگاری اتنی چرم چیمہ پر ہے کہ اس دیش کو بھکمری پر لاکے کھڑا کر دیا ہے جو ٹیگ لگا ہوا تھا بھرشت بھارت اس ٹیگ کو بھی ہٹانے کا کام بھارتی جنتا پارٹی کا ہوا ہے کیونکہ جب اسی کروڑ لوگ پانچ کلو گرلہ کھا کر جیبت رہیں گے اس دیش میں تو بھرشت دیش کہاں سے ہو گیا یہ بھارتی جنتا پارٹی اور اگر پانچ سال رہی تو اس دیش کی اسٹتی اور بھی خراب ہونے والی ہے ان کے نارے ہیں خوکلے نارے ہیں انہی ناروں میں اس دیش کی جنتا گم ہوئی ہے اور ان کو بوٹ کر گئی ہے لیکن اب اس دیش کی جنتا جاگ چکی ہے اسے رام مندر کے نام پر بھگمان رام کو بیچنے کا کام کرتے ہیں اب یہ جنتا بکنے والی نہیں ہے کیا لگتا ہے سمجھ بادی پارٹی کے ساتھ کئی دلوں کا گھٹ بندان ہے کیا لگتا ہے اس پر جیت کیسی رہی ہے سمجھ بادی پارٹی کے ساتھ جتنے گھٹ بندان ہیں یہ بڑی ایمانداری سے بھوت پہ جا جا کے کام کر رہے ہیں کیونکہ ایسی سکتی کو اٹانے کا کام کر رہے ہیں جس سے دیش بڑھے گا اور بکشت ہوگا بکشتی کو کتنے بطوں سے جیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں